ملکڑی منڈی آپ نے پہلے جو وی لاؤگ میں نے بنایا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلا ٹریک ہے آپ نے مال کی خریداری سیکھنی ہے مال کو پرخنا سیکھنا ہے کہ بد مال کے اندر جیسی سٹینڈ پہ آپ گئے مال خرید کرنے کے لیے بد ویہیکل آپ نے کیسے خرید کرنی ہے یہ پچھلے وی لاؤگ میں میں نے آپ کو بتایا ہے دوسرا آپ نے نقصان سے بچنے کے لیے آپ جب مال خرید کرتے ہو تو پہلے آپ اس کے خنگروں کے اندر مٹی کو چیک کریں کہ آپ پانچ پرسنٹ کاٹ لگا کر وہ ویہیکل خرید کر رہے ہیں یا چھ پرسنٹ جیسے دریہ خان لکڑی منڈی کی روٹین ہے تو آپ چھ پرسنٹ پہ تو وہ لے لیتے ہیں لیکن جب آپ مال اپنی ٹال پہ اتارتے ہو تو اس کی خنگروں کے اندر یعنی جڑوں کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے جو کہ چھ فیصد کاٹ لگا کر بھی وہ آپ کے وزن کو نیچے لے کر آتی ہے میں آپ کو ایک خنگرہ ایسا دکھاتا ہوں جو کہ یہاں پر ایک ٹال والے نے چھ پرسنٹ کاٹ لگا کر مال تو خرید کر لیا لیکن اس کا وہ بہت بڑا ایک درخت تھا اس کے اندر سے تیس منمٹی نکل آئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ وہ خنگرہ ہے ایک ٹال والے نے ٹھیکے دار نے یہ ایک ٹرالی خرید کی تھی یہ پپل کا درخت ہے تو اس نے اس خنگرے کو گاڑی کے اندر چیک آؤٹ نہیں کیا تو جب اس نے یہ مال اتار لیا وہ ٹرالی والا وہ پیمٹ لے کر واپس چلا گیا تو پھر جب مال اتارنے کے بعد اس نے سارا مال فیروخت کر دیا اس کا خنگرہ رہ گیا تھا اس نے خنگرے کا اسٹی میٹ لگایا تیس من وزن تو جب یہاں پر آرہ چیرائی کے اوپر وہ اس کو لے کر آیا تو آرے والوں نے کھائی اس کو آپ نے بیچ میں سے ہمیں پھاڑ کروا کے دینا ہے یہ ایسے آرہ پاس نہیں ہوگا تو دیکھیں جب اس نے اس میں چیر لگوایا اس کے اندر سے یہ والی مٹی کی دھیری دیکھیں اور یہ والی اور یہ دیکھیں یہ والی مٹی کی دھیری دیکھیں ابھی خنگرے کے اندر بھی مٹی ہے تو ادھر دیکھیں یہ والی ادھر اس کے اندر کم سے کم بھی سات سے آٹھ چیر لگانے پڑ گئے ہیں یہ دیکھیں مٹی ابھی بھی یہ مٹی میں بھرا ہوا ہے تقریباً اس کے اندر سے تیس پینتیس من مٹی نکلی ہے اور اس کو جب چیرائی اس نے بیچ میں سے پھاڑ کروایا چھینی اور ہتھواڑے کے ساتھ تو انہوں نے مزدوری بھی پانچ ہزار روپے لی آرہ پاس کرانے کے لیے تو پانچ ہزار کا اس کو وہ لاس آگیا اور تقریباً چلو چھے پرسنٹ جو مٹی کی کارٹوس نے لی اس کے اندر آپ چھے سے سات من مٹی جو کارٹوس نے لگا کر لی وہ اس کا وزن برابر ہو گیا لیکن بیس من جو ایکسٹرا مٹی نکلی ہے وہ تو اس کا لاس ہے تو اس نے اگر فرض کریں یہ چار سو روپے فی من کے حساب سے بھی لی ہو تو بیس من کا آپ لگائیں بارہ ہزار روپے ایک ہی ٹرولی کے اندر اس کو لاس کرنا پڑ گیا تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے یہ اس لاس سے بچنا ہو تو آپ حرید کے وقت پہ اس کے کھنگرے کو چیک آؤٹ کریں اور اس مالک سے جو ٹرولی کا مالک ہے مال کا مالک ہے اس سے آپ یہ پہلے ہی مقالیں کہ اگر اس کے کھنگرے کے اندر مٹی کیونکہ اس وقت تو کھنگرہ چھپا ہوا ہوتا ہے یہ جڑے چھپی ہوئی ہوتی ہیں سمدھ مال کے اندر تو آپ اس سے پہلے مقالیں کہ اگر مٹی اس کے اندر زیادہ ہوئی تو میں اس کی کٹ لگاؤں گا اور اگر یہ کھنگرہ جو آپ کی ٹرولی کے اندر ہے یہ آرہ پاس نہ ہوا تو آرہ پاس کرانے کے لیے بھی اس کے اوپر جو مزدوری آئے گی وہ بھی آپ سے میں اس کے بل سے کٹ لوں گا تو یہ سب سے پہلے آپ نے کھنگرے کو چیک آؤٹ کرنا ہے مٹی کو چیک آؤٹ کرنا ہے نمبر دو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ٹرولی انہوں نے خرید کر لی انہوں نے مال اتار لیا اور وہ جو خالی ٹرولی بعد میں تولے گی وہ ٹرولی والا پہلے ہی سے اپنی خالی ٹرولی کا وزن پرچی کے اوپر لکھوا کر آ جاتا ہے اور جب وہ اس کو ٹرولی کو خالی کرتا ہے تو وہ جو ٹال بنا کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خالی ٹرولی کے ساتھ دوبارہ کٹے پر جائے اور اس خالی ٹرولی کا وزن دوبارہ رینیو کرے دوبارہ سے کرائے اور اس کو ایکوریٹ وزن کا پتہ لگے کہ خالی ٹرولی کا وزن کتنا ہے اور میری ٹال پر مال کتنا ہوتا ہے تو یہ دوسرا ٹریک آپ لازمی یاد رکھیں جب بھی کوئی ٹرولی خرید کریں اس کو آپ اپنی ٹرولی پر اتارنے کے بعد جب وہ ٹرولی خرید کریں تو آپ ٹرولی کے ساتھ جائیں اور وزن کرویں وزن کاؤنٹ کرانے کے بعد آپ جب ٹال پر مال اتار لیں تو خالی بہیکل کا وزن بھی آپ خود کروائیں اس کے بعد آپ کنگری کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس مال کے اندر دیکھیں کوئی مال مکس کر کے تو بندہ اس کے اندر نہیں لائے تو آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کریں یہ دوسرا پوائنٹ ہے تو چلتے ہیں اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آپ نے مال اتار لیا لیبر نے چھانٹی لگا دی اب جو بھی آپ مال فرض کریں گولے والا بروکر آیا ہے اس کو آپ نے گولہ دے دیا ہے تو وہ گولہ جب اس کی گاڑی ہے اس وقت آپ اس کو کٹائی کرائیں تو جب تک اس کی گاڑی نہیں آتی آپ اس کو کٹائی نہ کروائیں اگر کٹائی کروا دیں گے سائز بنا دیں گے تو اس کو دھوپ لگے گی اور آپ کا وزن خوش ہوگا جیسی اس کی گاڑی آئی پھر آپ اس کو موچھا لگوائیں موچھا لگوانے کے بعد جب آپ اس کے اندر مال ڈال لیں اور اس کو مال بیچنے سے پہلے آپ اس سے سائز کنفرم کر لیں کہ میں آپ کو اس سائز تک مال اٹھانے دوں گا اور اس سے اوپر مال اٹھانے نہیں دوں گا تو آپ اس کی گاڑی میں مال لوڑ کر آنے کے بعد فوری اس کی گاڑی کو کہیں کہ وزن کرائیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا پہلے سے انہوں نے کسی اور ٹال سے مال ڈال لیا ہے وزن کروا کے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں پھر آپ نے مال اپنے ٹال کا اس کی گاڑی کے اندر ڈالوا دیا اور وہ گاڑی کھڑی کر کے دھوپ کے اندر اور وہ کبھی کھانا کھانے چلے جاتے ہیں کبھی چائے پینے مزدور چلے جاتے ہیں آپ گاڑی کو کبھی بھی ایسے کھڑا نہ ہونے دیں آپ ان کو کہیں میرا مال گاڑی میں ڈال کے پہلے گاڑی کا تول کریں وزن کرویں پھر جیسے مرضی کھڑا رہنے دیں کیونکہ جب وہ آپ کے ٹال سے مال ڈالے گا گاڑی کے اندر اور وہ دھوپ میں ایسے ہی کھڑا کر کے مزدور بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ جتنا بھی وزن پیچھے سے بھی وہ اٹھا کر لائے ہیں اور آپ کی ٹال سے جو مال اٹھایا ہے وہ اس وقت جب گاڑی کھڑی ہوگی جتنا بھی وزن خوشک ہوگا اس وزن کی سوک آپ کے بل کے اوپر آپ کے بل کو وہ متاثر کرے گی آپ کے وزن کو متاثر کرے گی تو فوری جیسے ہی آپ نے مال لوڈ کروایا اسی وقت آپ اس گاڑی کا وزن کروائیں تو یہی تمام مال کھنگرہ آپ فروخت کریں گولہ آپ فروخت کریں آپ چھانگ فروخت کریں جس گاڑی والے کو جس ٹھیکے دار کو جس وحیکل کو بھی آپ نے مال فروخت کیا ہے اس کا وزن آپ خود تسلی سے کروائیں اور جب وہ آپ کے ٹال سے وزن ڈال کر جائے تب بھی آپ خود وزن اس کا کروائیں یا آپ کوئی لڑکا رکھ لیں کوئی منصی رکھ لیں جو کہ ہر وحیکل کے ساتھ وزن خود کروائیں یا آپ جو کانٹے والا ہے اس کے اوپر جو وہ کلرک بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم منصی بولتے ہیں آپ اس کو مہینے کے اندر ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ خرچہ وغیرہ دیتے رہیں تاکہ وہ آپ کے وزن کو صحیح صحیح کرتا رہے تو یہ تھی آج کے لیے اور بھی اس کے یہ تو صرف ٹال کے اندر اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی یہ چند تدبیر آپ کو اپنانی ضروری ہیں کیونکہ کافی لوگ یہاں پر بلکہ پاکستان کی مختلف منڈیوں میں نقصان کر کے جاتے ہیں تو ان کی مین وجوہات دیکھنے میں جو آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں اس کے بعد آگیا پیمٹ کا لین دین تو جو ریگولر کافی عرصے سے منڈی کے اندر ٹھیکے دار کام کر رہے ہیں کریٹ کا کر رہے ہیں ٹمبر کا کر رہے ہیں گولے کا کر رہے ہیں اور چھانگ کا بھی جس طرح یہ لوڈر والے ادھر سپیشل منڈی کے جو اپنے لوڈر والے ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اندر مال دے کر آتے ہیں جو یہاں کا ریگولر ہے آپ اس کو مال دیں وہ ایک دن نہیں دو دن کے بعد آپ کو پیمٹ دے گا لیکن جو نیا بندہ باہر سے ادھر کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ کریٹ کی گاڑی بھرتا ہے آدھی پیمٹ آپ کو دے دیتا ہے اور آدھی کا کل کا وعدہ کر کے آپ اس کو نگت پہ پیمٹ دیں اپنی کانٹے پہ پیمٹ لیں اور پھر اس کی گاڑی کو جانے دیں تو اگر آپ نے اس کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے پیمٹ کو چیک آؤٹ کریں اور مال کو چیک آؤٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو لکڑی منڈی کے اندر ٹال بنا کر کام کرنے کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں آسکتا اس کے علاوہ بھی سات سے آٹھ ٹریک ایسے ہیں جو آپ کو مکمل طور پر نقصان سے بچائیں گے اور ایک طریق یہ ہے آپ کو ایک تو لکڑی کی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ نے پہاڑی کی کر لیا ہے تو وہ پہاڑی کی کر ہی ہونا چاہیے اس کے اندر جنگلی شیطود مکس نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے شیشم کچھٹالی خرید کی ہے تو وہ کچھٹالی ہی ہونی چاہیے اس کے اندر اس کے اندر شرین شرین کی لکڑی مکس نہ ہو جو کہ نئے بندے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی تھوڑا سا آپ لکڑی کی پہچان کے اوپر برکہ اٹھ کریں اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور یہ ٹال بنا کر کام کرنے پہ جن لوگوں نے نقصان کیا ہے اس کا بھی اور بھی اس کے بعد ایک اور بھی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر پیمٹ اور مال کو چیک آؤٹ کرنے پہ آٹھ سے دس نقطے میں آپ کو پھر بتاؤں گا دعات کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ